جی تو جس محفل میں ابو ذر جیسے کا داخلہ ممنوع ہے تو ذرا سوچئے گا کہ کس قسم کی صلاحیت درکار ہوتی ہوگی مثالیں تین ہیں میرے پاس خدا کرے میں سمجھا سکوں اور تمہاری سمجھ میں آجائے بات حسنین کے لئے رسول نے کہا علی کی صلب سے ہیں بیٹے میرے ابباس کے بارے میں بطول نے کہا ہے علی کی صلب سے بیٹا میرا ہے اور محمد سے علی نے فرمایا ہے ابو بکر کی صلب سے بیٹا مجھے علی کا ہے کہتے ہیں سلمان امار مسم مقداد ایک حدیث پر بحث کر رہے ہیں تھکن تو نہیں ہے نا حدیث کونسی رسول نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ قَبَزَ قَبْزَ مِنَتْ تِيْنَتِ وَقَالَ حَازِهِ لِلْجَنَّتِ وَلَا عُبَالِي کسی محفل میں کہا ہوگا رسول نے کہ اللہ نے مُٹھی بھر تینت قبضے میں لی اور کہا اس تینت سے جن کو میں نے خلق کر رہا ہے وہ جنت کے لیے ہیں اور کوئی کچھ کہتا رہے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں وَأَخَذَ قَبْزَةً اُخْرَا وَقَالَ حَازِهِ لِلْنَّارِ وَلَا عُبَالِي اور پھر ایک دوسری مُٹھی بھر تینت لی اور فرما کہ اس مُٹھی میں جو ہیں انہیں میں نے جہنم کے لیے بنانا ہے اور مجھے کسی کا ڈر نہیں بحث یہ ہو رہی تھی پنڈی والو تھوڑی دیر تک میں نے دیکھنا ہے اگر تمہارا استحقاق ہوا تو سفر اسی روش پہ جاری رہے گا ورنہ واپسی بھی ہو سکتی ہے ہاتھ جوڑیں کی ضرورت نہیں حضور بحث یہ ہو رہی تھی کہ یہ دائے بائیں ہاتھ مخلوق کی صفت ہے اللہ کے ہاتھ کہاں سے آئے اس سے مراد کیا ہے اگر متنکاً تقدیر کی بات ہوتی تو ہم اس کے معنی قوت لیتے لیکن مٹھی اور اس میں تینت مٹھی اور اس میں جبلت یقیناً کسی صاحبے جسم کا پتا دیتی ہے ہوگا کون بس اس پہ بحث ہو رہی تھی اور محمد کہتے کہ اس وقت سب سے کم سن میں تھا اس میں فلم میں اچانک خیبر شکن کی آمد ہوئی سلمان نے کہا وہ حلال مشکلات آگیا امیر کائنات سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے ہاتھ مانے جائے ورنہ مقصد کیا ہے اس حدیث تینت کا بس سوال ہوا امیر ممکنات سے اور اس کے جواب میں جو کچھ مولا نے ارشاد فرمایا اس کو خطبہ کہلو اس کو کلام کہلو اس کو جواب سمجھلو مختصر ہونے کے باوجود اتنی گیرائی اور گہرائی ہے اس خطبے کے دامن میں کہ دو تین اشرے چاہیے مجھے تشریح کے لیے آپ صاحب زہرے کہ وہ وقت تو ہے نہیں اسی ایک مجلس میں ہی آپ کو سنوانا ہے اور ترجمہ آپ تک پہنچانا ہے ترجمہ پہ گزارا کرنا دشت ادراک میں سفر کرتے رہنا ہو سکتا ہے کبھی دلیزہ ہدایت تک رسائی ہو جائے چلیئے پھر کسی مجلس میں سئی سانس ہوتا ہے مجھے اپنا نہیں امیر کائنات کے کلام کا ہاں نہیں آکڑ کے تو وہ سنے کہ جسے پہلے سے یہ حقائق معلوم ہوں اور اگر کسی مائی کلال کا مقدر ہی نہیں ہے یہ چیزیں یہ تو علم بانٹنے والے کی خیرات ہے کہ کس کی جھولی میں وہ کیا ڈال دے بانٹنے والے چلیئے میں ایک دفعہ پھر دے گا میں اعتبار کر لیتا ہوں ان کا لیکن اگر اس دفعہ بھی ناکام ہوئے نہیں نعرہ بے شک ایک نہ لگاؤ کیونکہ تم نعرہ لگاؤ گے تو بالکل فیل ہو جاؤ گے صرف یہ ہے کہ تمہارے چہروں سے مجھے یہ احساس ہونا شاہیے کہ وہ جنس تمہاری جیب میں ہے کہ معرفت خرید سکتے ہو اور کچھ نہیں سوال کیا سلمان نے مولا بتائیے دو مٹھیاں دو قبضے دو تینتیں فرشتہ ہو نہیں سکتا کہ ابھی مخلوق کا آغاز ہے اور فرشتے کا اتنا مقام ہی نہیں کہ اللہ کسی فرشتے کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہے اللہ حکم جیتے رہو کیا سمجھا جائے اس سے اب میرے مولا نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اخترعنی من نور ذاتہی جاگنا خدا کے لئے حلالیوں کی طرح سننا اور حلال زادوں کی طرح اللہ دل پر نقش کرنا ان اللہ اخترعنی من نور ذاتہی وعوجدنی لول اجزے نفسہی بل فقر بریاتہی وخلانی بتساتم وتسعین اسمن وخاتہ بخیط القدرت وطواجنی بتاج الولایت وقسانی بسوب العزت وعطانی اساال کرامت وحضانی خاتمت تسلط وثاتمت تصرفت واتتسلط فلما اکملنی بہاؤزہ سفت قضفنی فی عمواج بحر العزت واتطیار یم المشیت فعومتو ولیا وقمتو علیا ووجدتو جلیا ذات واجب کی قسم لے گا مگر یہی ایک جملائی ہوتا ہے اس خطبے میں تو پوری کائنات نشاور کر کے پھینکی جا سکتی تھی فعومتو ولیا وقمتو علیا ووجدتو جلیا فعرفنی نفسہو وعلمنی عبادتو اذا عرفتو قولتلہو ربی وجبتو کما اوہبو فجع اللی قواد توہبو فجعو علنی وجہ اللذی لا یحلک وعینہ اللتی لا تنام وعزنہ اللتی لا تفترو ویدہ اللتی لا تکسرو ولسانہ اللذی لا یقلو سمت وجہتو الے حسانی فسار وجہ وعینی وعزنی ویدی چلے تو نہیں گئے بیٹھے ہونے یہیں وظاہری وباطنی وکلی قلعن سلمان حاضر شمس وطالیتو فی قبط السمائے واللہو اللذی لا الہ اللہ ہوا حاضحی لیست شمس اللہ جانہ اللہ نورا وزیان بلعو فی مہدب الفلق العاظم وحیع عقصہ للخلق وطنفہ للخلائے کے قضاء علیکہ ربنا لا یرا ونی جرا فنہم ظاہرہو فیکم ومانیہو وزلہو وعقصہو فلزا علیہو یلتہی عبادت العابدین و تصبیح المصبہین و اصوات الصائلین و مع ذالک امامكم یا سلمان عند عظمت اللہ کل قطرت فی صبعت جنب العبزی جنب عبہر سبعتن و الدنیا عند امام کا کل میت بین ید الغسال یفعل بها ما یشا قیف یشا و ید حیصہ یشا و ما تشاؤنا اللہ ان یشا اللہ بل عباد مکرمون لا یسبقونهو بالقول اللہ بل عبادت العابدین اسی کو سنبھالنو تو میں نے لاکھوں پوائے بس دیکھتے میری طرف رہنا اب میں رک رک کے ٹھر ٹھر کے جملے بولوں گا اور مرضی کے عالم سے جا کے ترجمہ کروا لینا فرما ان اللہ اخترانی من نور زوتہی وعوجدنی لاؤل اجز نفسہی بل فقر بریوتہی فرما اللہ نے مجھے خلق نہیں کیا اپنے نور ذات سے اخترانی